اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِل فَلَا خَاتِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ سَمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّ وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينَ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ شیطان کے پیچھے نہ چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ہر قسم کی حمد و سنہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذاتِ اقدس کے لیے بے شمار درود و سلام خاتم النبی جین رحمت للعالمين محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی ذاتِ گرامی کے لیے عزیز بھائیو قابل احترام بزرگو اور میری معزز مسلمان بہنو قرآن مجید کا دوسرا پارا سورہ بخرا کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اللہ مالک الملک نے اس میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم دی ہے یہ حکم عزیز بھائیو میرا نہیں ہے کسی صدر یا وزیر اعظم یا آرمی چیف کا حکم نہیں ہے یہ حکم ہے ساری کائنات کے بنانے والے اور ساری کائنات کے نظام کو چلانے والے رب العالمین اور احکم الحاکمین کا اور یہ حکم ساری دنیا کے انسانوں کے نام نہیں ہے صرف ایمان والوں کو اللہ نے حکم دی ہے مگر ایمان والوں کی پوری دنیا میں کیفیت یہ ہے کہ کوئی شخص دنیا میں ہم سے بڑا ہو جاتا ہے بڑا ہونے کا مطلب ہے اس کو کوئی منصب احدہ بڑا مل جاتا ہے بڑا افسر بن جاتا ہے حکمران بن جاتا ہے یا اللہ رب العالمین اس کو زیادہ دنیا کا مال و دولت عطا فرما دیتا ہے کسی کو ایک ذرے کے برابر نقصان سے نہیں بچا سکتے جو رب نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہوئے ان کی بات ہم نہیں ٹھکراتے اور رب العالمین جس کے ہم پر اتنے زیادہ احسانات ہیں ہم شمار کرنا چاہیں شمار کرنا تو دور کی بات ہے ان احسانات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا کوئی اس رب کی بات کو ایک کام سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتا ہے مثالیں بے شمار ہیں جو آیت میں نے پڑھیا اسی حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے اگر آپ توجہ سے سنیں گے اللہ نفع بڑھا دے گا انشاءاللہ میرے بھائیوں اللہ نے حکم دیا ایمان والوں کو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ بندہ اسلام میں پورے کا پورا داخل کب ہوگا جب اسے اسلام کا پتہ ہوگا کہ اسلام کیا ہوگا اسلام کسے کہتے ہیں پھر ہی داخل ہوگا نا اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہوتا کیا اسلام کس چیز کا نام ہے تو میں پورے کیا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤں گا اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو سکتا ہوں اسلام کا پتہ ہی نہیں مجھے کیا سے داخل ہوگا میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں پونے دو عرب دنیا میں کلمہ پڑھنے والے میرے بھائیو اسلام کا اللہ کی قسم مسلمان کو شعور نہیں شعور نہیں اسلام کیا ہے صرف ایک دلیل دینی ہے میں نے ایک بات سمجھانی ہے اسی سے آپ نے اندازہ لگانا ٹائم زیادہ نہیں لگا اسلام کی سب سے بڑی دو بنیادیں ہیں دو سب سے بڑی ایک بنیاد ہے عبادت صرف اللہ کی اور دوسری بنیاد ہے متلق اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی پورے کا پورا اسلام ان دو بنیادوں پر کھڑا ہے عبادت صرف اللہ کی اور متلق اطاعت صرف محمد الرسول اللہ کی اللہ کے سوا پوری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی سوا پوری کائنات میں قیامت تک کے لیے کوئی متلق اطاعت کے لائق نہیں میرے بھائیو یہ جو بات ہے نا عبادت صرف اللہ کی اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تک ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے اس دعوت کا دائی بنا کر دنیا میں بیجا اور ہر نبی نے نبی ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلی دعوت اپنی امتوں کے سامنے جو پیش کی وہ نماز کی نہیں تھی مسجد میں آنے کی نہیں تھی روزہ رکھنے کی نہیں تھی سود چھوڑنے کی زنا چھوڑنے کی نہیں تھی سب سے پہلی دعوت ہر نبی نے نبی ہونے کی حیثیت سے جو اپنی امت کو پیش کی وہ کیا تھی یا قوم اعبداللہ مالکو من الہ غیرو اے قوم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہارا کوئی عبادت کے لائق معبود نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت پیش کی سب سے پہلے سب سے پہلے صفحہ پر کھڑے ہو گئے سب کو یاد ہے کہا کیسا پایا مجھے کہنے لگے ما جربنا علیہ کا قدبہ اے محمد چالیس سال بیٹھ گئے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کی زبان سے جھوٹ کا ایک کلمہ آج تک نہیں سنا جھوٹ نہیں بول سکتے آپ آپ نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلہ کوئی گالی نہیں نکالی تھی کسی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ کہہ دو وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے تھے انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا ہمیں مسلمان امت کو آج تک لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھے نہیں آیا اس لیے ہم نے پڑھ لی ہے ہمیں پتہ نہیں مطلب کیا اس کو ترجمہ آتا ہے ہر بندو کو لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی نہیں آتا ابھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ عبادت صرف اللہ کی جا کیا مطلب ہوتا ہے سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں کرنا ہی رکور اب کے سوا کسی کو نہیں کرنا ہی نماز اللہ کے سوا کسی کے سامنے کھڑے ہو کرنے ہی پڑھ نہیں بس اس کا نام عبادت ہے نہیں میرے بھائیو صرف اس کا نام عبادت نہیں ہے گوھر سے سننا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں عبادت صرف اللہ کی ہر نبی نے اس کی دعوت دی ہر نبی یہ دعوت لے کر آیا اور ساری کی ساری کتاب میں رب العالمین نے کسی مقصد کے لیے اتاری حتیٰ کہ قرآن تیس پارے ہیں کوئی ایک پارہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں دیانت داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں اللہ رب العالمین نے عبادت صرف کرنے کی دعوت نہ دی ایک سو چودہ سورتیں ہیں قرآن کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے کوئی ایک سورت نہیں ملے گی چھ ہزار دو سو سے اوپر آیات ہے قرآن کی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن کی چھ ہزار سے زیادہ آیتوں میں سے کوئی ایک آیت آئیسی نہیں ہے جس میں صراحہ تن یا قناعہ تن اللہ نے یہ تعلیم اور یہ ثمت اپنے بندوں کو نہ دیا ہو کوئی عبادت صرف اللہ کی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے کے میری بات نہیں آپ کہیں گے اتنا مبالغہ کر رہے ہو ایک قرآن میں لکھا ہو کتاب احکمت آیاتہ سمہ فسلت ملدن حکیمن خبیر اوہ کائنات کے لوگو یہ قرآن اللہ رب العالمین کی کتاب جس کی آیتوں کو اس نے محکم بیان کیا اور پھر ان آیتوں کی تفصیل بیان کی گئی وہ تفصیل کیسے نے بیان کی ملدن حکیمن خبیر اللہ کی طرف سے جو حکمت والا اور خبردار ہے تفصیل بھی آیتوں کی اس رب کی طرف سے آئی ہے یا اللہ وہ تفصیل کیا ہے کہا اللہ تعبدو اللہ تعبدو اللہ تعبدو قرآن کی ایک ایک آیت ہے یہ تفصیل لے کر آئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں ہے ایک ایک آئت یہ پیغام لے کر آئی ہے اللہ تعبدو اللہ پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں ہے اگر رب کی عبادت میں کوئی بندہ ایک ذرہ برابر کسی کو شریک ٹھہرا دے کتنا شرک کر لے ایک ذرہ برابر زندگی میں شرک کر لے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں ساری زندگی کی ساری نیکنیاں ضائع اور برباد ہو جائے ساری نیکنیوں پر پانی پھر جائے گا اٹھارہ نبیوں کا نام لیا اللہ نے قرآن میں سورہ نام کی چوراسی سے ستاسی اٹھاسی تک ساری آیتیں پڑھنے اٹھارہ نبیوں کا نام لے کر کہا ولو اشراکو قرآن پڑھنے والو سن لو اگر یہ میری مخلوق میں میرے سب سے زیادہ مقرب میرے پیارے اور سب سے زیادہ عزت و عظمتوں والے میرے نبی اگر یہ بھی شرک کریں گے تو ان کیلئے ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائیں گے لحابتانہم نبی سے شرک ہو جائے اس کی نیکیاں برباد مجھ سے یا آپ سے شرک ہو جائے تو ہماری نیکیاں کام آئیں گی کلمہ پڑھنا نماز پڑھنا روزہ رکھنا تبلیغ کرنا حج کرنا عمرہ کرنا مسجد بنانا مدرسہ بنانا کیام کرنا اعتقاب بیٹھنا کوئی بچے گی یہ تو انبیاء ہیں نا اللہ نے سارے نبیوں کے سردار خاتم النبی جین محمد الرسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا وَلَقَدْ اُوْحِيَا إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ عمرِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی کی گئی تھی کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَا يَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پیانسٹھ نمبر آیت ہے سورہ زمر کی اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا نا ٹھیک ہے آپ خاتم النبی جین ہیں رحمت اللہ العالمین ہیں سیدے بلد آدم ہیں اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ رب کے مقرب محبوب سب سے زیادہ عظمت والے ہیں لیکن یاد رکھو لَا يَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ آپ کی ساری زندگی کے عمل برباد ہو جائیں گے اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا امام اللہ علیہ سے ہوجائے شرک ان کے سارے عمل برباد ہم میں سے کسی سے ہو جائے تو ہمارے عمل کام آئیں گے میرے بھائیوں اسلام کی سب سے بڑی بنیاد اسلام کھڑا ہی اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور ہم مسلمانوں نے لاعلمی میں لاعلمی کہتا ہوں لاعلمی کی بنا پر ہمیں پتہ ہی نہیں سمجھ نہیں آئی آج تک ہم نے ایک دو نہیں بے شمار مخلوقات میں سے چیزوں کو اللہ کا شریک بنا دیا ہوئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں پتہ بھی نہیں مسلمان ہم نے یہ لاعبادت صرف اللہ کی زبان سے اقرار کیا لیکن قسم اللہ کی اس لا الہ الا اللہ کی دجیاں اڑانے میں یہودیوں عیسائیوں ہندووں سے بھی ہم آگے مسلمان بڑھ گئے عبادت صرف اللہ کی کی جتنی دجیاں مسلمانوں نے اڑائی کوئی کافر نہیں اڑا سکتا ابھی بتاتا ہوں کیا مطلب ہے عبادت صرف اللہ کی اللہ کے زبان کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا مطلب مانا کیا ہے سنو میرے بھائیو اللہ اپنی ذات میں اکیلہ ہے اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں اللہ اپنی صفات میں اکیلہ ہے اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں اللہ اپنے اختیارات میں اکیلہ ہے اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں رب اپنے حقوق میں بھی یکتہ اکیلہ ہے اس کے حقوق میں بھی کوئی شریک اگر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیں گے تو عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی اگر اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دیں گے تب بھی عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی اگر اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کر دیں گے تب بھی عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی اگر اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کر دیں گے تو تب بھی عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی ہم نے اللہ کی ذات میں بھی شریک کیا ہندووں یعودیوں عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا مسلمانوں کی کر رہا ہے اللہ کی ذات میں بھی اس کی مخلوقات کو شریک کیا اس کی صفات میں بھی کیا اس کے اختیارات میں بھی کیا قسم ہے اللہ کی اس کے حقوق میں بھی کیا اور ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والوں نے دینداروں نے نمازیوں نے حاجیوں نے اہلِ حدیثوں تک نے اللہ کی قسم شریک بنا رکھا ہے نراض نہیں ہونا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ایک ایک مثال دوں گا صرف یہ بات سمجھانے کے جانے کے اللہ کی ذات میں شرک کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات میں شرک کا مطلب یہ ہے جس طرح عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے کہا نائیسائیوں نے یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے مشرک انہیں مکہ نے کہا فرشتی اللہ کی بیٹیاں ہیں بہت سے عیسائیوں نے کہا ان اللہ ہوا المسیح بن مریم اللہ ہی مسیح بن مریم ہے وہ جو اللہ تھارشوں پر وہی مسیح بن مریم بن کر دنیا میں نازل ہو گیا اور بہت سے عیسائیوں نے کہا ان اللہ ثالث و ثلاثت اللہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے تین چیزیں مل کر پھر اللہ بنتا ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کو جبریل امین روح القدس کو اللہ کی ذات میں کیا بنا دیا شریک بنا دیا عزیر علیہ السلام کو اللہ کی ذات میں شریک بنا دیا فرشتوں کو اللہ کی ذات میں بیٹیاں بنا کر اللہ کی ذات میں شریک کر دیا پروردگار نے قرآن مجید میں صاف صاف کہہ دیا لَقَدْ قَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسِيحُ بْنُ مَرِيَمُ لَقَدْ قَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالث و ثلاثہ یہ کافر ہو گئے وہ مشرق ہو گئے جنہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں انہوں نے اللہ کی مخلوقات کو اللہ ایک ہے لم یالک اس نے کسی کو نہیں جنا ولم یولک اس کا کوئی مائی باپ نہیں ہے وہ ایک ہے انہوں نے عصر علیہ السلام کو بھی اللہ بنا دیا عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ بنا دیا مریم علیہ السلام کو بھی اللہ بنا دیا فرشتوں کو بھی اللہ بنا جب اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہو گئی تو وہ اللہ ہی ہو گئے نہیں وہ اللہ ہو گئے نہیں اب عبادت صرف اللہ کی کہاں رہ گئی اور یہی کام میرے بھائیوں اللہ کی قسم مسلمانوں نے کیا بری پڑی ہیں کتاب مسلمانوں کی بری پڑی ہیں کتاب مسلمانوں کی انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا وہی جو مصطبی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطبی عرش ان اللہ ہو المسیح بن مریم اور اس نظریے میں کیا فرق ہے مجھے سمجھا دیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے ان کی عظمت کی وجہ سے دھوکہ کھایا عیسائیوں یا عوضیوں نے کہ اتنے عظیم لوگ یہ اللہ کے بیٹے ہی ہو سکتے ہیں یہ اللہ ہو سکتے ہیں اور ہم نے کہا چاچڑ وانگ مدینہ ڈیسیت کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ ظاہر میں پیر فرید ہے حقیقت میں پیر فرید نہیں کون ہے اللہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک بہت بڑے معروف علامہ تو دہر کی بات سن رہا تھا نام نہیں لگا کیونکہ میں کسی کی تنقیز نہیں کرنا چاہتا اب سے مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اس نے کہا قرآن کی ایک گھنٹے کے لیکچر میں قرآن کی بارہ سے زیادہ آیتیں پڑی ہر آیت کی صورت کا نمبر بھی بتایا اور ہر آیت کا بھی نمبر بتایا اور اس نے کہا یہ ساری آیتیں ہیں اور اس کے علاوہ قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں دونوں ایک ہی شئے ہیں ہندووں کی بات نہیں کر رہا اللہ کی قسم مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں نیٹ پر آج یہ لیکچر آپ بھی سن سکتے ہیں موجود ہے اللہ اور محمد میں کوئی فرق نہیں ایک ہی شئے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے عابد اور معبود میں فرق کرنا شرق ہے عابد میں اور معبود میں فرق کر دو تو کیا ہو جاتا ہے شرق عابد اور معبود دونوں ایک ہی چیز ہیں فرق کرو گے تو شرق ہو جائے گا یہ کہو کہ وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے وہ پیدا کرنے والا ہے یہ اس کے بندے اور اس کے غلام ہیں یہ شرق ہے جب اس کو اور ان کو ایک مانوں کے تو پھر توحید ہے ہندووں کی اللہ کی قسم نہیں سنا رہا ہے مسلمانوں کا سنا رہا ہوں آپ کو کتابیں میرے پاس موجود ہیں میں دکھا بھی سکتا ہوں میں بہتان نہیں باندھ رہا کسی پہ کئیوں نے کہا ہما او است ہما او است اس کا کیا مطلب ہے ہر شیعی وہی ہے فما فر وجود ہے اللہ جو وجود دنیا میں نوزر آتے ہیں سب کو چھلے اللہ کے سوا کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں ہر وجود دنیا میں کیا ہے اللہ ہے اب دیانت داری سے بتاؤ جب ہر وجود اللہ بن گیا عبادت صرف اللہ کی رہ گئی اب تو سارے اللہ بن گئے عبادت صرف اللہ کی کدھر گئی یہ اللہ کی ذات میں شرک مسلمانوں کے اندر بڑی پڑی ہیں کتاب میں بک رہی ہیں مارکٹوں میں تباہ ہو رہی ہیں شایع ہو رہی ہیں خریدی اور بیٹی جا رہی ہیں مسلمان کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں قابے کے رب کی قسم ہے اس لیے کر رہے ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ عبادت صرف اللہ کی کا مطلب کیا ہوتی ہے اگر ان کو پتہ ہوتا تو کبھی بھی ساری مخلوقات کو اٹھا کر اللہ کی صرف نہ کرتے وہ جانتا ہی نہیں انہیں شعور ہی نہیں پڑھا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں اللہ کی صفات میں شرک اس کی بھی صرف ایک مثال دوں گا سینکڑوں مثالیں ہوسکتی ہیں ایک مثال سنیں میں نے میں نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کی قسم وہ سنا رہا جو کانوں سے سنا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کراچی میں ایک بھائی کے گھر میں رمضان کا مہینہ تھا میں بیٹھا ہوا تھا اس نے میری موجودگی میں LCD لگی ہوئی تھی بڑی اس کے کمرے میں اس نے ریمورٹ سے اس کا بٹن آن کیا وہ ٹی وی چل پڑا اور قدرتی طور پر جو چینل کھلا اس پر استخارے کے نام سے ایک پروگرام چل رہا تھا کس نام سے استخارے کے نام سے پروگرام چل رہا تھا استخارہ ہو رہا تھا دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ باشرہ مسنون چیرے والے دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی سی ال کا سیٹ ان کے سامنے پڑا تھا جب کھلا وہ پروگرام پہلے کا چل رہا تھا بات کر رہا تھا ایک ان میں سے ابھی اس ٹی وی کے کھلے ہوئے آدھا منٹ نہیں گزرا تھا وہ پی ٹی سی ال فون کی بیل بجی اس میں سے ایک بندریں اٹھا کر کام کو لگایا رسیور ایک خاتون آگے سے بور رہی ہے اس نے کہا میں میرا نام فلان ہے میں سندھ کے ڈگری شہر سے بور رہی ہوں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم نے اپنی ایک عزیزہ کا رشتہ فلان جگہ پر تیہ کیا ہے ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ رشتہ جو ہم نے تیہ کیا ہے یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا اس شخص نے اس بی بی سے پوچھا بہن اور کوئی مسئلہ اس نے کہا نہیں بس یہ نہیں سن کرنا اس نے رسیور رکھ دیا اس نے دوبارہ اپنی باز شروع کی پھر آدھا ملٹ نہیں گزرا تھا دوبارہ بیل بھجی اس نے پھر رسیور اٹھا کے کام سے لگا لی پھر ایک خاتون بور رہی ہے کہتی ہے میرا نام فلانہ ہے میں لہور شہر سے بور رہی ہوں لہور شہر سے بور رہی ہوں میں پروگرام آپ کا بڑے شوق سے سنتی ہوں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری ایک عزیز ہے اس کا اپنے خامل سے جگڑا ہو گیا ہے اس کا اپنے میاں سے جگڑا ہو گیا ہے اور وہ لڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے ہمیں یہ بتاؤ کہ اس کی اس کے میاں سے سلو ہوگی یا نہیں ہوگی کیا ہوگا اس مسنون چہرے والے شخص نے اس بی بی سے بھی پوچھا بہن اور کوئی مسئلہ اس نے کہا نہیں اس نے پھر رسیبہ رکھتی میرے بھائیوں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی میری برداشت سے بہر ہو گیا یہ اتنا کو سن کر میں نہیں برداشت کر سکتا میں نے اس بھائی سے کہا بھائی بڑی میرے بھائی اس کو فوری طور پر بند کر دو میری برداشت سے بہر ہے میں مزید نہیں سن سکتا میری برداشت جواب دے گئی میں نہیں سن سکتا اس نے بند کر دی یہ ٹی وی نہیں دیکھا تھا پہلے بھی بعد میں بھی نہ دیکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں یہ جو ٹی وی میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی فیس بک کا چینل نہیں تھا نہ کوئی یوٹیوب کا چینل تھا یہ پاکستان کی گورنمنٹ کا مسلمہ چینل ہے یہ ٹی وی کا قومی پاکستان کا قومی ٹی وی چینل اس پر یہ پروگرام چر رہا تھا آپ کہیں گے بھئی اس میں مسئلہ کیا ہوا آپ کی برداشت سے کیوں بار ہو گیا اس میں بری بات کا انسی ہے میرے بھائیوں یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ سلو ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے یہ رب کی صفت ہے یہ رب العالمین کے سوا کوئی جان کوئی نہیں جان سکتا یہ خاصہ مالک الملک ہے جو الہ اور معبود ہے اس کی صفت ہے اس کے علاوہ کسی میں جو رب نہیں ہے معبود اور الہ نہیں ہے اس میں یہ صفت پائی نہیں جا سکتا میں مثال بھی دے دیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کوئی دنیا میں پیدا ہوا ہے اللہ کے نبی سے بڑھ کر علم والا کوئی پیدا ہوا ہے آپ نے اپنی پھپی ذات بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا کس سے زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا اللہ کے نبی نے کیا ہے ایک سال بھی نہیں گزرا طلاق نوبت نوبت طلاق تک آگئی اور طلاق ہو گئی رشتہ کامیاب کروایا کس نے تھا رشتہ رسول اللہ نے امام الانبیاء نے خاتم النبیین نے سال بھی نہیں گزرا رشتہ نہیں کامیاب ہوا اللہ کے نبی کو استخارہ کرنا آتا تھا کہ نہیں کیوں جی نہیں آتا تھا آتا تھا اگر استخارے سے یہ چیز معلوم ہو سکتی ہوتی کہ جو رشتہ میں کرنے جا رہا ہوں میں استخارہ کر کے معلوم کرنوں یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا تو آپ استخارہ کر کے معلوم کر لیتے اللہ کے نبی پریشان ہے اسے زینب کے گھر کے آلے پریشان ہے زید رضی اللہ عنہ الگ پریشان ہے سب کو پریشانیاں میں ڈالنے کی مسیبتی پڑتی ہی نہ استخارہ کر کے معلوم کر لیتے اللہ کے نبی نے استخارہ کر کے یہ معلوم نہیں کیا کہ جو رشتہ میں کرنے جا رہا ہوں یہ کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کعبے کے رب کی قسم ہے میرے بھائیو استخارہ ان کاموں کے لیے ہے ہی نہیں اسلام مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ استخارہ ان کاموں کے لیے نہیں ہوتا نہ استخارہ سے یہ معلوم ہو سکتا ہے نہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے استخارہ کا یہ طریقہ اور یہ ان کاموں کے لیے استخارہ کی تعلیم ہی دی ہے یہ جاننا صرف اللہ کی خصوصیت اچھا اب ان بہنوں نے پتہ نہیں وہ کب کا استخارہ کا پروگرام چل رہا ہے میں نے تو شہروں کے اندر بڑے بڑے سائن بورڈ اللہ کی قسم لگے ہوئے دیکھیں نیچے ٹیلی فون لکھے ہوئے استخارہ کی معلوم ہے استخارہ ہم سے کروائے استخارہ ہم سے کروائے ان بہنوں نے ان مولویوں سے جو سوالات کیے یہ کوئی ڈراما تو نہیں دھنا یہ میں آپ کو حقیقت سنا رہا ہوں ڈراما نہیں ہو رہا ہے یہ حقیقت ہے انہوں نے سوالات کس لیے کیے وہ بچاری سمجھ رہی ہیں ہمیں ان سے کیا کروارہے ہیں استخارہ کروارہی ہیں اور استخارہ اسلام میں جائل ہے مشروع عمل ہے اللہ کے نبی استخارہ کی دعا سکھاتے تھے آپ کو استخارہ کرنے کی ترغیب دیتے تھے تو استخارہ تو اسلام کا ٹھیک عمل ہے اور ہم مولوی صاحب سے کیا کروارہی ہیں استخارہ کروارہی ہیں اچھا انہوں نے اس استخارے کے دھوکے میں آ کر جو صفت اللہ کی تھی وہ صفت ان کے اندر مان لی کے نہیں یقیناً میں نے تو سنانے کیونکہ میری بردائی سے باہر ہو گیا انہوں نے بعد میں یہی جواب دیا ہوگا کہ یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ سلو ہوگی یا ایک ہی جواب ہونا تھا نا اس کا اب انہوں نے سن کر یقین کر لیا جب یقین کر لیا پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ محبود بن گئے ان کو اللہ کی عبادت میں شریک کر لیا یہ صفت کس کی تھی رب کی تھی جو رب نہ ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا نہیں بتا سکتا تھا اس نے بتا دیا انہوں نے ان کو رب کی صفت میں شریک کر لیا شرک ہو گیا عبادت صرف اللہ کی نہیں رہ گئی رب یہ بھی بن گیا اس کے ساتھ اگر ان بہنوں کو میں یہ سمجھتا ہوں ممکنہ یہ پردانشین خباتینوں پردانشینوں ٹیلی فون کر رہی تھی نا یہ اپنے بیڈ روم کے اندر بیٹھی ہیں قسم اللہ کی بیڈ روم کے اندر بیٹھی بیٹھی عورتوں کا ایمان لوٹ کر شرک کی دلدل کے اندر دنسا دیا کس نے ان ابلیس کے دعوت کے علم برداروں نے ابلیس کے ایجنٹوں نے اس گھر کے اندر بیٹ روم کے اندر بیٹھی عورت کو اللہ رب العالمین کے عبادت میں شرک کرنے پر مجبور کر دیا اور اسے شرک کروا دیا وہ اس کی عزت لوٹ لیتے نہ کر وہ چور اس کا گھر سے سونا سمان زیورات ہرشہ لوٹ کے لے جاتے کعبے کے رب کی قسم ہے اس کا اتنا نقصان نہیں ہونا تھا جتنا اس کا ایمان لوٹنے سے نقصان ہو گیا اور یہ گھر میں بیٹھی پٹائی لوٹا چکی سارا کچھ یہ تو میں نے جو دیکھا ڈیڑھ منٹ میں اس کی حقیقت بتا رہا ہوں اب روزان نہ بتا نہیں وہ کتنی مرتبہ استخارہ کون کون کرواتا ہے سارے ملک میں اور کس طرح یہ خبریں دیتے ہیں ان کو مستقبل کی اللہ کہتے ہیں آسمان و زمینوں میں غیب کی مستقبل کی بات کو رب کے سوا کوئی جاننے والا کوئی نہیں ہے وہ صرف اللہ کا کام ہے وہ اللہ ہے اور یہ بھی جانتے ہیں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کا مطلب ہے یہ بھی اللہ ہے تو عبادت صرف اللہ کی کدھر گئی ہے اگر ان کو عبادت صرف اللہ کی کا معنی سمجھاتا ہوتا کبھی بھی یہ ان کو شریک نہ بناتی رب العالمین کا اور اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دو بیٹھتے ہیں پتہ ہی نہیں علمی نہیں سورہ قرآن یہ بات سمجھانے کے لیے آیا اللہ کے ایک لاکھ سے زیادہ جب ہی یہی بات سمجھاتے رہے ساری زندگی اور آج تک کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ کی قسم نہیں سمجھا سکی کہ عبادت صرف اللہ کی کا مطلب کیا ہے صرف یہ نہیں ہے آپ آج کل اخباروں میں پڑھتے ہوں گے ٹی وی پر بھی سنتے ہوں گے پاکستان میں کئی لوگ ہیں جو پیشین گوئیاں کرتے ہیں سن لے ہو کر نہیں کہتے ہیں یہ یہ جو دوزار تہیس والا سال ہے پاکستان پر بڑا بھری ہے کوئی کہتا ہے عمران خان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے کوئی کہتا ہے شباہ شریف کے ساتھ یہ ہونے والا مستقبل کی پوری 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 ڈٹیل ماشاءاللہ وہ سناتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں سنتے ہیں مانتے بھی ہیں اخباریں شایع کرتے ہیں ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ ہی ہونے والا ہے ہم نے ان کتوں کو اللہ کی صفات میں شریک بنایا کہ نہیں بنایا وہ مستقبل میں کیا ہوگا یہ تو رب العالمین کے سوا جانتے ہیں محمد الرسول اللہ نہیں جانتے ہیں بچیوں نے شادی کے میفل میں شریک ہے امام الانبیہ سعی بخاری کی حدیث ہے انساریوں کی بچی کی شادی ہے میفل میں شریک ہے ترانہ پڑھ رہی تھی بچیاں ایک بچی نے ترانہ پڑھتے پڑھتے کہا وفینا نبیوں نے یعلا ممافی غدی سعی بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں ہمیں ایک نبی ہے جو جانتا ہے کل کیا ہوگا امام الانبیہ جو خموشی سے ان معصوم بچیوں کا ترانہ سن رہے تھے فوراں بولے کولی ماں کنت ہے تکولی نہ بچی جو پہلے پڑھتی تھی وہی پڑھ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهِ کیونکہ کل کیا ہونے والا ہے یہ رب کی خصوصیت ہے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا میں اللہ کا آخری نبی ضرور ہوں لیکن یہ میری میں نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا یہ اللہ کا کام ہے میں اللہ نہیں ہوں اور ادھر ہمارے ملک میں اخبار پڑھتے ہیں نہ آپ کے نہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اخبار دیکھا کبھی اخبار میں ہفتہ وار ایک میکزین آتا ہے سنڈے میکزین اس کو کہتے ہیں وہ بھی دیکھا ہے سنڈے میکزین کے اندر ایک پیج ہوتا ہے پیج ایک اس پہ لکھا ہوتا ہے آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا میں نے جب سے ہوش سنبھال لانا جب کبھی اخبار پہ نظر پڑھی میں نے یہ ضرور دیکھا ہے ہر ایک کے کوئی شمارہ یہ سنڈے میکزین کا مجھے آپ لاکے دکھا دو جس شمارے میں آدھے صفحے پر یہ چیز نہ ہو کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا وہ کیوں شایع کرتے ہیں یہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا اگر کوئی پڑھتا ہی نہیں تو اگر کوئی اس پر غور ہی نہیں کرتا کوئی اس سے رہنمائی نہیں لیتا تو کیوں کرتے وہ کیوں اتنا اتنی اہمیت کیوں ہے اس کی کہ ہر شمارے کے اندر یہ لازمی شایع کیا جاتا ہے بڑھتے ہیں لوگ لوگوں کو مطلوب ہے یہ چیز اور ہم نے یہ کالم پڑھ کر آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا یہ پڑھ کر میرے بھائیوں ہم نے اس کے مطابق یقین بنا لیا کہ ایسے ہی ہونا ہے ایسے ہی ہو جانا ہے دیاننداری سے بتائیں اس کالم لکھنے والے کو معبود بنا دیا کے نہیں رب بنا دیا کے نہیں عبادت صرف جب وہ بھی رب بنا گیا تو عبادت صرف اللہ کی کدھر رہ گئی اللہ کی کدھر رہ گیا اور یہ مسلمان کر رہے ہیں نا پھر نہیں پڑھے لکھے لوگ اللہ کی قسم آپ کو ملیں گے پڑھے لکھے لوگ وہ بھی اس پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو یہ بتا رہے ہیں ایسے ہی ہونا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا پتہ نہیں اور ان الانتیوں کو آپ کے پورے ہفتے کا پتہ ہے کہ آپ کا پورا ہفتہ ایسے کیسے گزرنا ہے اللہ کی ذات میں شرک اللہ کی صفح اللہ کے اختیارات میں شرک کی بھی لمبی ہو رہی ہے اب اب بات کا اور مختصر کر رہا ہوں اللہ کی صفحات میں شرک اللہ کے اختیارات میں شرک کی ایک مثال دیتا ہوں میرے بھائیوں حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کا ہے حلال و حرام کا اختیار کس کا ہے کس کا ہے صرف اللہ کا رب العالمین جس کو چاہے حلال کر دے جس کو چاہے حرام کر دے یہ اختیار اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی اور امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کو بھی یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا نہیں دیا یہ اختیار صرف اللہ کا ہے حلال و حرام کا یہودیوں نے عیسائیوں نے اہلِ کتاب نے یہ اختیار دے دیا تھا اپنے مولویوں کو اور اپنے درویشوں کو دیا تھا کہ نہیں ہاں سورہ توبہ کی بتیس نمبر آئیت ہے اللہ رب العالم نے فرمایا اتخاذو توجہ کرنا میرے بھائیو احبارہم و رحبانہم من دون اللہ ارباب من دون اللہ اہلِ کتاب نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا کیا بنا لیا ارباب رب کی جمعہ ہے رب بنا لیے انہیں اپنے مولویوں اور درویش رب بنا لیے حالانکہ ان کو حکم تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں انہوں نے اپنے مولویوں درویشوں کو اٹھا کر رب بنا لیا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے آیت سوہیں نہیں سمجھائی آیت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ان کو ترمزی شریف کی حدیث ہے آیت سمجھیں کہنے لگے اللہ کے نبی میں بھی تو عیسائی رہ کے آیا ہوں عیسائیوں کا عالم تھا انہوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو رابطوں نہیں کبھی کہا تھی رابطوں نہیں بنایا تھا یا یہ لفظ رابی کو شاکہ یا یہ لفظ کہ انہوں نے رب نہیں بنایا تھا یا یہ لفظ کہہ ہم نے رابطوں نہیں بنایا تھا میں بھی تو عیسائی رہا ہوں تو یہ عیسائیت کا مطلب کیا اللہ کہتے ہیں رب بنا لیا انہوں نے جبکہ انہوں نے تو رب بنایا نہیں تھا توجہ کرنا میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیر عدی اللہ انہوں سے کہا یہ بتاؤ جس چیز کو ان کے علماء اور درویش حلال کرتے تھے رب نے وہ حرام کی ہوتی تھی کیا جو اس کو حلال نہیں مان لیتے تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسا تو تھا اور جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا تھا ان کے درویش علماء کہہ دیتے تھے حرام ہے اس کو حرام نہیں مان لیتے تھے انہوں نے کہا ایسا بھی ہے اوہ میرے بھائیو امام اللہ انبیانے کا فاطل کا عبادت ہوں اسی کا نام ہے ان کی عبادت کرنا اسی کا نام ہے ان کی عبادت کیسے کی صرف اللہ کی اور جب اختیار اللہ کا کسی اور کو دے دو تو اس کی بھی کیا پر جاتی ہے آپ اس کو رب نہ بھی کہو اللہ نہ بھی کہو معبود نہ بھی کہو پیدا کرنے والے کی قسم صرف رب کا اختیار اس کو دینے سے وہ ایٹومیٹک حراب بن جائے گا ایٹومیٹک اس کی عبادت ہو جائے گی عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی اب یہ اختیارات حلال و حرام کے مسلمانوں نے کسی کو دیئے ہیں کہ نہیں ہاں 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 ایک مثال دیکھتا ہوں لمبی نہیں بات کروں گا انشاءاللہ سود کو اللہ نے حرام کیا رسول اللہ نے حرام کیا قرآن و عدیث بھرے پڑے ہیں سود کی حرمت اور مضمت سے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا رب العالمین نے قرآن میں اس پر ہاں ایسے ہی انہا انیس سو انڑے نمے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں دیانت دالی سے کہہ رہا ہوں انیس سو انڑے نمے میں اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنے ہوئے ملک پاکستان میں جہاں بیس لاکھ لوگوں نے لا الہ الا اللہ کی خاطر قربانیاں دی دریا خون کے عبور کر کے یہ ملک اصل کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر اس ملک میں انیس سو انڑے نمے میں مسلمانوں کے ملک میں پاکستان کی وفاقی شریعہ دارت نے فیصلہ دے دیا کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا یہ مسلمانوں کا اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے اسلام مسلمانوں کو سودی لیندین کی اجازت نہیں دیتا ہم فیصلہ دیتے ہیں کہ دو سال کے اندر اندر سارا سودی سسٹم پاکستان سے ختم کر دیا جائے فیصلہ کس کا تھا آپ کے اس علاقے کی اس محلے کی کسی پرائیویڈ پنچائد کا فیصلہ نہیں تھا پاکستان کی مسلمہ وفاقی شریعہ دارت کے ججوں کا متفاقہ فیصلہ تھا اس وقت کا وزیراعظم جو نہ سکھ تھا نہ ہندو تھا نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا نہ کیمولز تھا نہ ماشاءاللہ کرمہ پڑھنے والا مسلمان تھا وہ اٹھا اور اس نے جا کر سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی کہ جناب ہمیں اس فیصلے کے خلاف سٹے دیا جائے ہمیں اس فیصلے کے خلاف کیا دیا جائے سٹے دیا جائے کیوں سٹے دیا جائے کہتے ہیں اگر ہم سودہ رام کرتے ہیں تو ہمارا ملک چل نہیں سکتا اس لیے سٹے دیا جائے اور ہماری سب سے محترم عدالت ماشاءاللہ پاکستان کی سب سے عزت والی اس کے محترم ججوں نے سٹے دیا بیس اکیس سال تک اس فیصلے کے باب جلسود کو کیا کیا حلال جانا سٹے لے کر اس کو روک دیا فیصلے کو حرام والے کو اور اس کو حلال جانا اور ہم نے ماشاءاللہ ہمارے سیاست دانوں نے ہمارے حکمرہ نو نے کشکول گلے میں ڈالے ہوئے جولیاں پھیلائی ہوئیں کبھی آئی ایمیف کے دروازے پر کبھی ورنگ بینک کے دروازے پر کبھی یو اینو اور سلامتی کانسل کے مشٹنڈوں کے سامنے ہم تمہارے ڈالگروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے تمہارے پالتو کتے ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے لگا ہے بیڑا غرق ہونے لگا ہے ہم کشکول گلے میں ڈال کر آئے ہیں جولیاں پھیلا کر آئے ہیں اپنے پالتووں کو ڈال رہوں کے چند ٹکڑے سود پر ڈال دو وفاقی شریع عدالت کا فیصلہ وہ فیصلہ اللہ کا تھا وفاقی شریع عدالت کا نہیں تھا حرام اللہ نے کیا حرام کا اختیار اللہ کے پاس تھا انہوں نے اللہ کے حرام کردہ کو حرام مانا ہی نہیں اس کو حلال کر لیا قانون بنا دیا حلال ہونے کا اور چلایا اس پر ڈٹھا عبادت کیسے کی ہوئی صحیح صحیح بتائیں عبادت کیسے کی ہوئی صرف اللہ کی عبادت صرف اللہ کی کدھر گئی عبادت صرف اللہ کی دھنیاں اڑا دیئے ان ظالموں نے زبان سے ایک کلمہ پڑتے ہیں اللہ کی قسم کلمہ پر کلہارہ فوریاں اور آرے چلانے میں سب سے آگے یہ کلمہ پڑھنے والے کیوں اس لیے کہ ان کو اللہ علیہ اللہ کا مانے نہیں پتے قرآن جس بات کو سمجھانے کے لیے آئے سارے نبی جس بات کو سمجھانے کے لیے آئے جس کے بغیر اللہ کی قسم دنیا کی ہر نیکی برباد رائے گا اس کا آج تک مسلمان امت کو پتہ ہی نہیں جس کو اسلام کی سب سے بڑی بریاد کا نہیں پتہ اس کو باقی اسلام کا کیا پتہ ہوگا میں یہ کہنا چاہتا ہوں ادخلو فیسل میں کافہ کیسے ہو جائے گا ادخلو فیسل میں کافہ میرا خیال ہے یہ حلبے کیروں پر پڑھنے کے لیے آیا اسلام یا طوید فروشی کے لیے آیا ہے یا لکھ کر پلیٹوں پر کٹھوریوں پر گھوڑ پر پینے کے لیے آیا ہے یا بردوں کو پارسن کرنے کے لیے آیا ہے یہ کوئی سمجھنے کے لیے یا کوئی عمل کرنے کے لیے بے جار رب نے یہ تو طوید فروشی کے لیے آیا ہے فرقہ وریعت کا گند پھیلانے کے لیے آیا ہے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے آیا ہے حضب اقتدار اور حضب اقتلاف کی غلازت کے اندر لتھیڑنے کے لیے آیا ہے ہم نے تو اس لیے استعمال کیا قرآن کو مسلمان امت نے یا زیادہ سے زیادہ ہے تو چھوملو چاٹلو آنکھوں سینوں سے لگا دو ریشمی گلاف کے اندر لپیٹ کر کھڑے لیں لگا دو اس کو کوئی احسانی سے پڑھنے اگر پڑھنا بھی ہے نا بھی ہے تو میاں مٹھو وڑی تلاوت کر لو اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے کتنے لوگ سمجھ کر پڑھتے ہیں ادخلوفی سلم کافہ رب کا حکم ہے چونی کے بندے کا حکم نہیں ہم راد نہیں کرتے ہیں ہمارا موسیر ہے اور جس رب کے احسانات کا ہم احادتہ نہیں کر سکتے اس کے حکموں کو اس لیے میں نے کہا تھا بھئی ان کے تو ہمارے اوپر احسان ہے رب کا تو ہمارے اوپر احسان آئی کوئی نہیں اس لیے اس کا جتنے حکم آتے ہیں اڑاتے جاؤ سارے اچھا پھر دوزار بائیس یہ دوزار تیس جارہا نا تیس جارہا نا دوزار بائیس میں دوبارہ وفاقی شریعت دالت کو اللہ نے توفرک دی اس نے پھر فیصلہ دے دی ہے پتہ ہے آپ کو کیا دیکھیں سنائیں دوبارہ دوزار بائیس میں دوبارہ فیصلہ دیا ان نڑے رمے کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ سعود کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا یہ حرام ہے اسلام میں اور اسلام مسلمانوں کو سعودی لیند دین کی اجازت نہیں دیتا ہم فیصلہ دیتے ہیں پورے پاکستان سے پورے پاکستان سے پانچ سال کے اندر اندر سعود فتم کر دیا جائے پہلے فیصلے میں کتنے سال کی مولت دی تھی دو سالوں کی اب کتنے سالوں کی مولت دی پانچ سالوں کی پھر مان لیا فیصلہ کیا ہوا بنا پتہ ہے آپ کو وزیر اعظم موجودہ وزیر اعظم ہندو نہیں ہے سکھ نہیں ہے یہودی نہیں ہے کلمہ پڑھنے والا ہے ماشاءاللہ اس موجودہ وزیر اعظم کے نمائن دینے جا کر ریٹ تائر کر دے یو بی ال ایم سی بی اور سٹیٹ بینک پانچ بینکوں کے بڑے ذمہ داروں نے اس کے ساتھ علاوہ جا کر سپریم کورٹ کے اندر ریٹ تائر کر دی کہ ہمیں اس فیصلہ خلاف سٹے دیا جائے ہمیں یہ فیصلہ مرضور نہیں یہ عبادت صرف اللہ کی کا یہی مطلب ہے اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اس کا کیا مطلب ہے کیا جانا مسلمانوں نے اس کو آخری مثال دے رہا ہوں میرے بھائیو ٹیم بہت لے لی ہے میں نے آپ کا توجہ کرنا اللہ اکبر میں نے کہا اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا اس کی ذات میں بھی کوئی شریک اور ہم مسلمان کر رہے ہیں کے نہیں ہاں اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا اس کی صفات میں بھی کوئی شریک اور مسلمان اٹھائی سے دنکے کی چوڑ پر سرعام اللہ کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں مسلمان وہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے حقوق میں بھی کوئی شریک نہیں قسم اللہ کی جس طرح پہلے تین نکتوں کی دھجیاں اڑائیں مسلمانوں نے چوتھے کیوں اس طرح اڑا رہے ہیں حق اللہ حق کیا ہے اللہ کا بہت سے حقوں کے ایک حق یہ ہے دین بنانا اللہ کا حق ہے دین بنانا کس کا حق ہے کس کا حق ہے صرف اللہ کا دین بنانا صرف کس کا حق ہے اللہ کا جو رب نہ ہو اس کو دین بنانے کا حق حق انبیاء کو بھی اللہ نے دین سازی کا حق قابے کے رب کی قسم ہے محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں دیا دین بنانے کا حق اللہ نے امام الانبیاء کو خاتم النبیین کو بھی نہیں دیا صاف لکھ دیا قرآن میں اگر میرا نبی محمد اپنے پاس سے کوئی بات بنا کر کہہ دے یہ اللہ کا دین ہے ہم نے اتاری نہ ہو نازل نہ کی ہو اپنے پاس سے بات بتائے بنائے اور کہے یہ دین ہے اللہ کا ہم اس کو سیڑھی آسے پکڑ کر اس کی اشارہ کار دیں گے وہ تاکہ اور نہیں یہ کرنے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دین بنانا نہیں تھا رب کا بنا بنایا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانا تھا آپ نے اپنی زبان سے کول سے اور عمل سے اللہ کی قسم رب کے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا آپ کا کام بنانا نہیں تھا بنا بنایا دین پہنچانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنا سکتے تھے ہم نے یہ کام صرف اللہ کا تھا ہم نے یہ بنانے کا حق کن کو دے دیا بیشمار اداروں کو بھی دیا ہوئے ادارے بھی بنا رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے مذہبی رہنما بھی بنا رہے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں لمبی بات نہیں کرتا ایک مثال یاد کھا اسلام مکمل دین ہے یا کوئی کمی ہے اس میں مکمل دین ہے اس دین میں اسلام میں جو اللہ نے اتارا اور اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ پر مکمل کر دیا اس میں کوئی درود شروع بھی آئے کے نہیں نہیں ہے ہے درود جو درود ہم نماز میں پڑھتی ہیں یہی درود ہے جو آسمانوالے رب نے اتارا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا ہے اور پیارے پیغمبر نے اس حابہ کو سکھایا ہے اب ہمارے معاشرے میں یہ درود تاج ہے یہ درود مقدس ہے یہ درود تنجینہ ہے یہ درود ماہی ہے یہ درود لکھی ہے یہ درود کروڑی ہے یہ درود فلان ہے یہ درود فلان ہے پیدا کرنے والے کی قسم درجنوں کے حساب سے درود بنا لیے اور ان درجنوں کے حساب سے درودوں کے فضائل بھی گھڑ لیے اپنے گھر سے گھڑ لیے نہ ان درودوں کا کوئی لفظ آسمانوالے رب نے قرآن میں اتارا نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی لفظ ان درودوں کا آدھا ہوا نہ صحابہ میں سے کسی صحابی سے ان درودوں کو کوئی لفظ پڑھنا ثابت ہے آج ہمارے معاشرے میں مسلمان وہ درود پڑھ رہے ہیں اور ان کو اصلی والا درود آتا صحیح صحیح بتائیں جنازے میں جو درود پڑھا جاتا ہے نہ قرآن میں ہے نہ اللہ کی قسم حدیث میں ہے جو ہمارے بھائی پڑھتے ہیں نہ جنازے میں قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ درود وہ قرآن و حدیث میں کتابے کے رب کی قسم نہیں مجھے نہیں ملا آج تک پوری کوشش کرنے کے باوجود کہ یہ والا درود جو ہماری جناز گاہوں میں لکھا ہوا ہے مجھے اس کا کوئی ثموت کوئی ضعیث ثمد ہی مل جائے اللہ کی قسم درودنے کے باوجود نہیں ملی کہ یہ کہاں سے آیا یہ درود ہمارے پاس لوگوں نے بنا دیئے اور ہم نے ان کے بنائے ہوئے کو پڑھنا شروع کر دیا تو کیا بنا لیا ان کو جنہوں نے بنایا تھا کیا بنا دیا ان کو رب بنا دیا عبادت ان کی ہو گئی تو عبادت صرف اللہ کی کدھر گئی کہاں ہے عبادت صرف اللہ کی دجیاں اڑانے والا کون ہے مسلمان ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ کی دجیاں اڑانے میں سب سے بڑا کردار خود کلمہ پڑھنے والوں کا سمجھا ہی نہیں اس کو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا جس کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں آتا اس کو باقی سلام کا کیا پتا ہوگا آپ یہ گوھر کریں لا الہ الا اللہ سب سے بڑی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کے لئے ساری کتاب میں آئیں سارے نبی آئے اور لا الہ الا اللہ کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں اس کا نہیں پتا تو باقی کسی چیز کا اسلام کا کیا پتا اگر کیسے یہ اسلام میں پورے کے پورے داکن ہو جائیں گے جس طرح لا الہ الا اللہ کی دھجیاں اڑائیں ہیں اسی طرح محمد الرسول اللہ کلمہ کا جو دوسرا جوز ہے اس کی بھی دھجیاں اڑائیں ہیں مسلمانوں نے میں نے کہا تھا عبادت صرف اللہ کی یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب اور مطلق اطاع صرف محمد الرسول اللہ کی یہ محمد الرسول اللہ کہنے کا مطلب اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو سلوک مسلمانوں نے کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ اس سے بھی بتر سلوک مسلمان آج تک کر رہے ہیں یہ کبھی پھر موقع ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا محمد الرسول اللہ کی کیسے مسلمانوں نے دھجیاں اڑائیں ہیں کیا سلوک کیا ہے اور مطلق اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ رہے ہیں کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين